بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارڈ نمبر نائن کتاب انسان ساز واقعات شادی کا جوڑا اور فقیر ابن جوجی سے روایت منقول ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا نے شادی میں ایک جوڑا دیا تھا شادی کے چند روز بعد ایک سائل آیا اور لباس کا مطالبہ کرنے لگا آپ نے شادی کا نیا جوڑا فقیر کو دے دیا دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ کو پرانے لباس میں دیکھا تو فرمانے لگے اے فاطمہ پرانا جوڑا کیوں پہنے ہوئے ہو نیا جوڑا کیا ہوا آپ نے عرض کیا بابا جان ایک سائل آیا تھا اس نے لباس کا مطالبہ کیا لہٰذا نیا جوڑا میں نے اسے دے دیا آپ نے فرمایا اے بیٹی اگر تم نے پرانا جوڑا سائل خدا فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر بانوے تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز سے رائے خدا میں انفاق نہ کرو اور بابا آپ نے ہی فرمایا ہے جو اپنے لئے پسند کرو وہی دوسروں کے لئے اور مجھے وہ لباس بہت پسند تھا لہٰذا میں نے پروردگار عالم اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وہ لباس رائے خدا میں دے دیا اسی وقت جبریل نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پیغمبر خداوند عالم آپ اور آپ کی بیٹی فاطمہ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب فاطمہ جو طلب کریں گی وہ ہم عطا کریں گے یہ واقعہ خاص طور سے ہماری ماں و بہنوں کے لئے درس ہے کیونکہ ہمارے شادی کا نیا جوڑا رکھا رہتا ہے نہ خود ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دیتے ہیں لیکن اگر ہم واقعا قنیز زہرہ ہیں تو ان کی صیرت پر عمل کریں اگر شادی کا نیا جوڑا ہمارے استعمال میں نہیں ہے تو ہم خصوصا غریب لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہو اس کو دیے دیں جس طرح سے اچھا جوڑا شادی کے لئے ہمیں پسند ہے یقینا غریب کو بھی اتنا ہی پسند ہے ہم شادی کا جوڑا سمال کر رکھتے ہیں تاکہ محفوظ رہے یہ ہماری نگاہوں میں اس کی حفاظت ہے لیکن جناب سیدہ نے بھی اس کو محفوظ کیا تھا ہمارے اور جناب فاطمہ کی محفوظ کرنے میں کتنا فرق ہے ہمارا محفوظ رہنے والا جوڑا ایک دن بوسیدہ ہو جائے گا اور کسی کام کا نہ رہے گا لیکن جناب سیدہ نے ایسا محفوظ کیا کہ اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی ہلہ بہشت ملے گا سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے جناب صدیقہ قبرہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ایک روز سونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے فاطمہ تم چار چیزوں کو انجام دی بغیر ہرگز نہ سویا کرو نمبر ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کرو نمبر دو تمام پیغمبروں کو اپنا شفی بنا کر سویا کرو نمبر تین تمام مومنین کو راضی کر کے سویا کرو نمبر چار حج تمتے ہو اور عمرہ بجا لاکر سویا کرو پیغمبر اکرم یہ فرما کر نماز میں مجھول ہو گئے جب آپ فارغ ہوئے تو جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرص کیا بابا جان یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک اس مختصر وقت میں اتنے زیادہ امور کو انجام دیا جائے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی تین مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد کی تلاوت کرو گی تو تم کو پورے قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے گا مجھ پر اور دوسرے تمام محمد جمیع الانبیاء والمرسلین بھیجو گی تو اس کے ذریعے انبیاء کی خوشنودی اور روز جزا کے شفی ہونے کا ثواب ملے گا اور مومنین کے لئے دعا خیر یا ان کے لئے دعا مخورت اللہم اخفر للمومنین والمومنات کرو گی تو یہ عمل ان کے دلوں کو خوش کرنے کے برابر ہے اور تذبیعات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ایک بار پڑھنا حج تو متے ہو اور عمرہ بجالانے کے برابر ہیں قیرین محترم سے گزاری شکل ہے اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو مہرمانی فرما کر سونے سے پہلے کوشش کریں کہ اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں اور بچوں کو بھی اس کی عادل ڈالیں اگر بھول جانے کا خوف ہو تو کاغذ پر لکھ کر جس جگہ سوتے ہوں ادھر آویزہ کر دیں تاکہ سونے سے پہلے پڑھ سکیں توبہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے ملہ احمد نراقی اپنی کتاب خزائن کے صفحہ نمبر چار سو اکتیس پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت یہیہ کے سامنے مجسم ہوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیت کروں حضرت یہیہ نے فرمایا مجھے تیری نصیت کی کوئی ضرورت نہیں بنی آدم کے بارے میں جو کچھ تمہیں معلوم ہے مجھے بتاؤ شیطان نے کہا ہے خدا کے پیغمبر اور اولاد آدم کی تین قسمیں پہلی قسم آپ کی طرح معصوم اور بے گناہ افراد ہیں جو کسی گناہ کے مرتقب نہیں ہوتے ہم اور ہمارے ساتھی ان کی طرف سے مایوس ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے بیکائے میں نہیں آئیں گے دوسری قسم وہ افراد ہیں جو مکمل طور پر ہماری اختیار میں ان کی مثال اس گیند کی طرح جو بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس طرف چاہیں پھیک دیں اور جس طرف چاہیں لے جائیں اور ہم ان افراد سے بہت متمین ہیں کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں تیسری قسم وہ افراد ہیں جو سخت قسم کے ہیں ہم ان کے نزدیک جاتے ہیں ان کو بہکاتے ہیں ان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں اور گناہ میں مرتقب کر کے ان کو دین سے منعرف کر دیتے ہیں مگر یہ لوگ کیا ایک مرتبہ اپنی لگام کو ہمارے ہاتھوں سے چھوڑا کر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور خدا سے مقورت طلب کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اس کی پر پرشمان ہوتے ہیں اور جس طرح ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے ہمیں دوبارہ پھر سے کوشش کرنا پڑتی ہے لیکن وہ پھر توبہ کر لیتے ہیں یہ لوگ نہ ہم کو مکمل طور پر مایوس کرتے ہیں نہ مکمل طور پر ہمارے موٹی بن جاتے ہیں پس توبہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے شوہر کی اطاعت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسمہ بنت برید انساری آئیں اس وقت حضرت کے پاس صحابے کرام بیٹھے ہوئے تھے اسمہ نے کہا میرے ماباپ آپ پر قربان میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئی ہوں آپ یقین کریں میری جان آپ پر قربان مشرق و مغرب میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کا عقیدہ مجھ سے نہ ملتا ہو خدا و اندہ متعال نے ہم آپ کو ہم مرد و عورت پر معبوس کیا ہم خدا اور آپ پر یقین رکھتے ہیں لیکن عورتیں گھر میں قید و بند رہتی ہیں اور آپ کو اپنے اپنے مردوں کے آگے تسلیم خم کی رہتی ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں اولاد کی پرورش کرتی ہیں گھر کا کام وغیرہ کرتی ہیں لیکن مرد نماز جماعت و نماز جمعہ مریضوں کی آیادت نماز جنازے میں شرکت حج و جزائرات اور سب سے بڑی جہاد فی سبیل اللہ میں عورتوں کی نزبت برطری رکھتے ہیں ہم خواتین اموال کی حفاظت کپڑے سینے بچوں کی دیکھ بال گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں کیا ہم مردوں کے براب کے سواب میں شریک ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا اس عورت کی پرمانی اور بہترین گفتگو دینی مسائل کے بارے میں تم لوگوں نے سنی اصحاب نے کہا جی ہاں لیکن اس کے جواب سے ناواقف ہیں حضرت نے اسمہ سے فرمایا جاؤ تمام خواتین کو اطلاع دو شوہر سے نیکی کرنا ہمسر کی خوشنوبی طلب کرنا اور امور زندگی میں شوہر کی اطاعت و موافقت کرنا یہ تمام کام برابی رکھتے ہیں ان تمام عمال کے مقابلے میں جو مرد لوگ کرتے ہیں اسمہ پیغمبر اکرم کے پاس سے اس حال میں اٹھی کہ زبان پر تذبیع و تحلیل و تکبیر جاری تھی اور بہت خوش تھی پس نتیجہ یہ نکلا کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں افو اے قاتل آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اسفانی ایک رات نجف اشرف میں نماز مغربین کی امامت کروا رہے تھے کہ نماز مغربین کے درمیان ایک شخص نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جب آقے ابو الحسن اسفانی کو اطلاع ملی کہ ان کے عزیز فرزند کو قتل کر دیا گیا ہے تو بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے فرمایا لا حل ولا قوت الا باللہ بعد میں کھڑے ہو کر نماز عشاء پڑھائی قاتل کا پتہ کروایا اور جب قاتل کا پتہ چلا کہ فلو شخص ہے تو فرمایا میں نے اس کو بخش دیا یہ واقعہ کسی امام کا نہیں بلکہ ایک آیت اللہ کا واقعہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو ماف کر دیا لیکن افسوس یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں لیکن ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو ہم اس کو اپنے اخلاق کے ذریعے اپنا گرویدہ بنا لیں شیخ جعفر کاشوالغتا آقا شیخ جعفر کاشوالغتا حلم و بردبار اور بزرگ علماء میں سے ایک ہے ایک دن شیخ جعفر کاشوالغتا نے کچھ رقم اسپہان کے فقرہ میں تقسیم کی جب رقم ختم ہو گئی تو نماز جماعت کے لئے کھڑے ہوئے نماز زہر کے بعد بیٹھے ہوئے آقیبات میں مشغول تھے کہ ایک سید فقیر آیا اور بے عدبی کے ساتھ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا میرے جت کے مال خمس میں سے مجھے بھی کچھ دو شیخ نے فرمایا دیر سے آئے ہو سب مال تقسیم ہو چکا ہے سید فقیر نے جسارت تو بے عدبی کرتے ہوئے لعاب دہن شیخ کاشوالغتا کے چہرے پر پھینکا شیخ اپنے خوصے کو پی گیا اور کچھ نہیں گیا بلکہ اٹھے اور پہ دامن سے لعاب دہن کو صاف کیا اور صفوں کے درمیان دامن کو پھیلایا اور کہا اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو اس سید کی مدد کرو جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اطاعت کرتے ہوئے شیخ کے دامن کو پیسوں سے بھر دیا اس کے بعد شیخ نے تمام رقم اس فقیر کو دے دیا اور اس کے بعد نماز اثر کے لئے کھڑے ہو گئے فقرہ کا سوال مدینہ کے فقرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ سروت مند بندوں کو آزاد کرنا صدقہ دینا حج وغیرہ سب جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی سروت نہیں کہ ہم ان امور کو انجام دے سکیں لہذا ہم آپ کے ثواب سے بھی محروم ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو تم لوگوں کو ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا سو مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو تم کو سو اونٹ ساز و سمان کی ساتھ صدقہ دینے کا ثواب ملے گا سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو تم کو حج کا ثواب ملے گا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اس کا یہ عمل اس دن کے لوگوں کے عمل کرنے سے بہتر ہے مگر یہ کہ کوئی اور شخص اس سے زیادہ کہے جس وقت اس ذکر کا سروت مند لوگوں کو پتا چلا تو وہ بھی انجام دینے لگے فقرہ رسول خدا کے پاس آئے اور عرص کی آپ کا بتایا ہوا عمل وہ بھی انجام دے رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضل الہی ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے اول وقت نماز پڑھنے کی برکت عید کے دن چند دوست مل کر عید ملنے کے لئے کسی دوست کے گھر گئے پھر وہاں سے کسی اور دوست کے گھر گئے جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا ایک دوست نے دقل باپ کیا اور دوسرے دوست قبرستان میں قبر پر جا کر بیٹھ گئے اور مزاق میں صاحب قبر سے مخاطب ہو کر کہا آج عید کا دن ہے ہماری دعوت نہیں کرو گے قبر سے آواز آئی آئندہ ہفتے اس دن تمہاری دعوت ہے یہ تمام دوست در گئے کہ ہم بس اب ایک ہفتے کی مہمان ہیں اپنے اپنے گھر گئے اور وسیعتیں کرنا شروع کی جن کا قرض دینا تھا قرض دیا جن سے لینا تھا وسیعت میں لگ دیا بارال جو کام کرنے تھے کیے اور جب ہفتہ آئندہ کا مقررہ دن آپ پہنچا اور موت نہ آئی تو سب مل کر اس قبر پر گئے اور کہا تم نے ہماری دعوت کی تھی اب ہم آ گئے ہیں اندر سے آواز آئی قبر میں داخل ہو جاؤ یہاں پر آپ اب آپ لوگ سوچیں کہ اس میں ان لوگوں کیا حال ہوا ہوگا بارال قبر شگافتہ ہوئی جیسی قبر میں پیر رکھا ایسا لگا جیسے کوئی زینہ ہے اندر گئے صاحب قبر نے کہا دائیں طرف چلیں یہ قبر نہیں بلکہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ تھا کافی وسیعوں اور عریض جگہ تھی تخت پر مختلف قسم کے پھل و میوجات تھے جب ہم دعوت کھا کر فارغ ہوئے تو آنے کا ارادہ کیا تو صاحب قبر نے پوچھا تم کو یہ مقام و منزلت کس طرح ملی اس شخص نے کہا یہ مقام و منزلت دو کاموں کی وجہ سے ملی ایک میں اول وقت نماز پڑھتا تھا اور دوسرا نابطول میں کمی نہیں کیا کرتا تھا قائرین محترم اس واقعے کو پڑھ کر اہد کریں کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں گے جس طرح روایت اہل بیت میں ہمیں ملتا ہے کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اول وقت کی نماز اور پندرہ دنیاوی اور اخروی فوائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نماز میت کی قبر میں ایک نورانی شخص کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے قبر میں اس کی انیز بن جاتی ہے اور تاتش جہنم کو اس سے دور کر دیتی ہے آپ نے فرمایا جو شخص نماز پنجگانہ کو بروقت ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود کو کمال اخلاص سے بجا لاتا ہے خدا تعالیٰ اسے پندرہ خصوصیات ادا فرماتا ہے تین دنیا میں تین مرتے وقت تین قبر میں تین میدان حشر میں اور تین پول سیرات پر تین خصوصیات دنیا نمبر ایک عمر میں اضافہ نمبر دو مال و دولت میں فراوانی نمبر تین کثیر اور نیک اولاد مرتے وقت کی تین خصوصیات نمبر ایک خوف و حزن سے نجات نمبر دو موت کی حیبت سے محفوظ نمبر تین جنت میں داقل ہونے کی خوشخبری قبر کی تین خصوصیات نمبر ایک منکر و نکیر کے سوالات کو اس کے لئے آسان بنا دیتا ہے نمبر دو قبر کا وسیع ہونا نمبر تین قبر میں جنت کا دروازہ کھول دینا میدان حشر کی تین خصوصیات نمبر ایک چہرے کا چاندی کی طرح کی معنی روشن ہونا نمبر دو نامہ عمال دائے ہاتھ میں نمبر تین حساب کتاب میں آسانی پل سرات کی تین خصوصیات نمبر ایک خدا اس سے راضی نمبر دو خدا اسے سلام بھیجے گا نمبر تین خدا اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا ترکے نماز پر پندرہ دنیاوی اور خروبی عذاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی نماز کو سبک سمجھتا ہو اور اس کی انجام دہی میں سستی کرتا ہو خداوند مطال اسے پندرہ بلاؤں میں مبتلا کر دے گا جس میں سے چھے دنیا سے متعلق اور تین جانکنی کے عالم سے متعلق اور تین قبر اور تین قیامت سے متعلق ہیں دنیا کی چھے بلائیں نمبر ایک عمر میں کمی نمبر دو تنگیے رسک نمبر تین چہرے کی نورانیت میں کمی آنا نمبر چار اس کی دعا قبول نہیں ہوں گی نمبر پانچ دوسروں کی بھی دعائیں اس کے حق میں قبول نہیں ہوں گی نمبر چھے اس کے نیک کام قبول نہیں کیے جائیں گے یعنی ان کا عجر نہیں ملے گا جاک انہی کے وقت کی تین بلائیں نمبر ایک زلت و خواری کی موت نمبر دو بھوک کی حالت میں نمبر تین پیاسہ اور پیاس کی حالت میں اس طرح مرے گا کہ اگر دنیا کی ساری نہروں کو بھی پی لے پھر بھی وہ سہراب نہیں ہوگا قبر کی تین بلائیں نمبر ایک قبر میں فرشتہ عذاب مقرر کیا جائے گا جو اسے فشار قبر دے گا نمبر دو قبر اس کے لئے تنگ کر دی جائے گی نمبر تین قبر تاریخ اور رہولانک ہوگی قیامت کی تین حلاکتیں تین بلائیں نمبر ایک حساب اور کتاب میں سختی نمبر دو نظر رحمت الہیز پر نہیں ہوگی نمبر تین فرشتہ اسے حساب کے لئے اس طرح کھینچ رہا ہوگا کہ حساب کے مقام پر تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے نماز اور جنت ابو سلام عبدی روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کی آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز اثر تاخیر سے عدا کرے آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن بے قسو تنہا اور تہی دست محشور ہوگا میں نے عرص کی اگرچہ یہ جنتی کیوں نہ ہو آپ نے فرمایا اگرچہ یہ جنتی کیوں نہ ہو میں نے عرص کی اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا امام صادق نے فرمایا یہ شخص جنت میں بلکہ تنہا ہوگا نہ اس کی بیوی ہوگی نہ کوئی اولاد اور نہ کوئی مال و دولت اس کے پاس ہوگی یہ شخص اہل جنت سے التجا کرے گا کہ وہ اس کی کچھ خاطر کریں لیکن اس کا وہاں پر کوئی گھریا ٹھکانا نہ ہوگا نماز کی انتیس خوبیم نمبر ایک پیغمبر کی روش نمبر دو ہدایت نمبر تین فرشتوں سے محبت نمبر چار ایمان نمبر پانچ نور مارفت نمبر چھے رسک میں برکت نمبر سات راہت بدن نمبر آٹھ شیطان سے دوری نمبر نو کافر کے مقابلے میں ہتیار نمبر دس دعا کی اجابت کا ذریعہ نمبر گیارہ عمال کی مقبولیت کا سبب نمبر بارہ دنیا و آخرت میں زادہ رہا نمبر تیرہ مومن اور ملک الموت کے درمیان شفی نمبر چودہ قبر میں مونیسو مددگار نمبر پندرہ قبر کا بچھونا نمبر سولہ منکر و نکیر کا جواب نمبر سترہ میدان حشر میں سر کا تاج نمبر اٹھارہ چہرے کا نور نمبر انیس بدن کا لباس نمبر بیس جہنم کے لئے سپر و ڈھال نمبر اکیس مومن اور خدا کے درمیان نمبر بائیس جہنم سے نجات کا ذریعہ جنت کی کنجی نمبر پچیس ہروں کا مہر نمبر چھبیس جنت کی قیمت نمبر ستائیس نمازی کا درجہ بلند اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ نمبر اٹھائیس مومن کی مہراج نمبر انتیس یہ تمام خوبییں اس لئے ہیں کہ نماز تذبیع و تحلیل و تمجید تقدیس و گفتار ہے اور دعا ہے تاریخ و سلات کیوں کافر ہے روایت میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں جس نے نماز کو سبق شمار کیا اور امام صادق علیہ السلام اس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز کو سبق شمار کیا وہ ہم میں سے نہیں مسعدہ صحابی امام صادق علیہ السلام ایک مرتبہ امام کے پاس آئے اور سوال کیا یا ابنہ رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ زنہ کار کو بانوان کافر مرفی نہیں کرائی گئی جبکہ تعلق صلات کو کافر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے امام نے فرمایا کیونکہ زنہ کار اور اس کی طرح دیگر مثلا شرابخور وغیرہ اس کام کو جنسی شہوت کی وجہ سے انجام دیتے ہیں لیکن تعلق صلات نماز کو ترک نہیں کرتا فقط اور فقط سبق سمجھتے ہوئے مرد زنہ کار عورت کی طرف نہیں آتا مگر لذت کی وجہ سے لیکن جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی جب لذت نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو سبق شمار کرنا باعث بنا کہ نماز کو ترک کرے جب نماز کو سبق شمار کیا تو کفر آ گیا مسئیبت کے وقت سبر انسان کا عام دستور ہے کہ جب خوشحالی کے بعد اس سے کوئی نمت لے لی جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا یعنی سبر نہیں کرتا اور جب دکھ و درد کے بعد اس کو آرام آتا ہے تو شکر نہیں کرتا بلکہ زیادہ اکڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا پھرتا ہے ہاں کچھ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو مسئیبت کے وقت بجائے مایوس کے سبر کرتے ہیں اور راحت کے وقت اکڑنی کی بجائے شکر خدا بجائے بس ایسے ہی لوگوں کے لئے عجر عظیم اور عجر کثیر ہے ایک روز حضرت موسی کسی عابد کی تلاش میں نکلے تو ایک ایسے عابد کے پاس پہنچے جو لوہار تھا اپنی حلال کمائی میں مشغول اور زبان پر شکر خدا وندی جاری ہے حضرت موسی نے پوچھا تیری کسرت عبادت کیا ہے تو اس عابد نے جواب دیا حلال رزق کماتا ہوں اور واجبات کو بجا لاتا ہوں حیمت پر شکر کرتا ہوں آمد نہیں کم ہو جائے تو گھبرات اور مایوسی کا اظہار نہیں کرتا اور زیادہ ہو جائے تو اکڑتا نہیں ہو اس لوہار نے پوچھا آپ کہاں تشیف لائیں تو جواب دیا موسی بن عمران کے وطن سے اس نے کہا گھر جانے کا کیا خیال ہے حضرت موسی نے جواب دیا جانا چاہتا ہوں اس عابد نے ایک بادل کو حکم دیا تو وہ فوراں حاضر ہوا اور پوچھا کہاں برسے گا جواب دیا فلا جگہ پر پھر اس کو روانہ کی دوسرے کو بلائے پھر تیسرے کو آخر میں ایک نے کہا موسی کے وطن جا کر صابر اور نعمتوں پر شاکر ہے چنانچہ حدیث خدسی میں وارد ہوا جو شخص میری آزمائش پر سبر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شکر نہ کرے اور میری قضاء پر راضی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ میری زمین سے نکل جائے اور کوئی دوسرا خدا تلاش کرے نافرمان بیٹے کا برا انجام ایک شخص حضرت رسالت محب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کی میں نے کمال محبت سے اپنے لڑکے کی پرورش کی اب وہ جوان ہو گیا اور میں بوڑا اب وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا آپ نے لڑکے کو سمجھا ہے لیکن اس نے کہ یا رسول جا خدا تیرے مال کو ضائع کر دے چنانچہ اس کے تمام زخائر گندم میں کیلے پڑ گئے اور بدبودار ہو گئے آخر لڑکے نے مزدوروں کو بلا کر باہر پھینک دی جب مزدوروں کو مزدوری ادا کرنے کے لئے خزانے کو دیکھا تو سب ٹھکریاں اور سنگریزے تھے خدا متقی اور پریزگار آبید تھا لیکن اس کا ایک ایسا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کو اور دوسرے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی تھی مثلا ایک دن پانی پلانے والی کی مشک میں اس پریزگار اور متقی آبید کے بیٹے نے سراخ کر دیا پانی پلانے والے کو پتہ چلا کہ آبید کے بیٹے نے سراخ کیا وہ شکایت لے آبید کے پاس آیا اور کہا آپ کے بیٹے نے میری مشک میں سراخ کر دیا اور میرے سرمایے کو ضائع کر دیا ہے آبید نے بہت فکر کی کیا وجہ ہے میرا بیٹا اس طرح کا ہے اور اس نے کام انجام دیا جب اس کی بیوی نے کہا ایک دن جب میں حاملہ تھی انار خریدنے کے لئے انار والے کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کیا انار میٹھے یا نہیں اس کے بعد انار بیچنے والے سے پوچھے بغیر میں نے ایک انار اٹھایا اور اس میں سراخ کر تھوڑا سا انار پانی نہ پی تو آج میرا بیٹا مشک میں سراخ نہیں کرتا قائرین محترم اس طرح ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے اور پوچھا بھائی جان میٹھے ہیں یا نہیں اس نے کہا بھائی بھائی صاحب میٹھے ہیں آپ نے کہا ایک کلو دے دو لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک دو دانے بغیر پوچھے کھا لئے اب یقینا یہ جو آپ نے بغیر پوچھے کھائے ہیں ان کا اثر ضرور ہوگا تو کوشش کریں کہ بغیر اجازت کے کوئی چیز کسی کی بھی استعمال نہ کرے اور نہ کھائیں مالک اور نوکر ایک مالک کا نوکر کافی سست اور کا ہیل تھا ایک مالک نے نوکر کو مارا اور کہا آج کے بعد جب بھی میں تم کو ایک کام کی لئے بھیجوں تو تم دو کام کو انجام دینا نوکر نے کہا ٹھیک ہے جناب ایک دن مالک بیمار ہو اور نوکر کو حکم دیا کہ ڈاکٹر کو بلا کر لے آ تو نوکر گیا اور ڈاکٹر کے ساتھ دوسرے شخص کو اپنے ساتھ لے آیا مالک نے پوچھا یہ مرد کون ہے نوکر نے کہا یہ گورکن ہے کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا جب بھی میں تم کو ایک کام کے لئے کہوں تم دو کام انجام دینا اس لئے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر کو لائے ہوں اور ایک گورکن کو اگر ڈاکٹر نے آپ کو صحیح کر دیا تو کیا بہتر وگرنا گورکن حاضر ہے اور مجھے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں دل چپس حکایت یعقوب سفاری سفاریوں کا موجس اور موجد ایک دن بیمار ہوا کافی اطبع اس کے مالجے کے لئے جمع ہوئے لیکن کوئی ایک بھی اس کا علاج نہ کر سکا یعقوب نے کہا جاؤ گوشہ گوشہ کنار میں جا کر کسی خدا پرست بندے کو تلاش کر کے لاؤ کہا سحل بن عبداللہ شوستری زہد و عابد مشہور ہیں سحل کو بلانے کیلئے لوگوں کو یعقوب نے کہا میں کیا کر سحل نے کہا تم ان مظلوم لوگوں کو آزاد کر دو یعقوب نے حکم دیا ان مظلوم لوگوں کو آزاد کر دیا جائے سحل نے کہا تو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور اس وقت امید رکھتا ہے کہ خدا تجھ کو بخش دے اور شفہ دے تم اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ کرو بلا خدا سحل نے یعقوب کو توبہ استقبار کرنے پر تیار کیا اس وقت سحل نے دعا کیلئے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا اے میرے اللہ تو نے یعقوب کو گناہ کی زلط اور خواری سے نجات دی اب تو اسے بیماری کے بستر سے بھی نجات دے لکھا یعقوب اسی وقت بیماری کے بستر سے اٹھا اور حکم دیا کہ ایک تشت میں جوائرات لاکر سحل بن عبداللہ کو دیے جائیں سحل نے کہا جوائرات کی اسے ضرورت ہے جس کے پاس خدا نہیں جو خدا رکھتا ہو اس کے پاس ہر چیز موجود ہے بخیل انسان ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے خدا تجھے اس گھر کی قسم میرے گناہ کو بخش دے ارس کیا میرا گناہ بہت کیا دنیا سے بھی بزرگ تر ہے ارس کیا ہاں حضرت نے پوچھا تیرا گناہ بڑھا ہے سات آسمان ارس کیا میرا گناہ کیا تیرا گناہ ارس سے بھی بزرگ تر ہے جواب دیا ہاں آن حضرت نے پوچھا تیرا گناہ بڑھا ہے یا خدا ارس کیا خدا آن جیسے کہ کوئی میرے پاس آگ لے کر آ گیا ہے اس وقت رسول خدا نے فرمایا مجھ سے دور ہو جائے کہیں تو اپنی آگ سے ہمیں جلان نہ ڈالے جس خدا نے مجھے ہدایت کے لیے معبوض کیا اس کی قسم اگر تو رکن مقام کے درمیان دو آزار سال نماز پڑے اور تو اس قدر گریہ کرے کہ تیرے آنسوں سے درختوں کی آپ یاری کی جائے اور تو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے خدا ون تجھے آندھے مو جہنو میں ڈال دے گا وائے ہو تجھ پر کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 38 اور جسے بھی اس کے نفس کی ہرسنے سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں بحلول اور حارون رشید کی غزہ ایک روز حارون رشید پانچ وے عباسی خلیفہ کے سامنے بزرگ افراد بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کے درمیان بیلول اور اس کی دیوانگی کا ذکر ہوا کھانا کھاتے وقت بادشاہی دسترخان بچھایا گیا ایک مقصود برطن میں غزہ رکھ کر حارون کے سامنے رکھی گئی حارون نے اپنی غزہ کو ایک غلام کو دیا اور کہا یہ غزہ بیلول کو جا کر دے دو شاید ہمارا گرویدہ ہو جائے جس وقت غلام غزہ بیلول کے پاس لے کر آیا وہ غرابے میں بیٹھا ہوا تھا دیکھ رہا تھا کہ چند کتے گھدے کی لاش کھا رہے ہیں بیلول نے حارون کی غزہ کو قبول نہیں کیا اور غلام سے کہی یہ غزہ کتوں کے آگے ڈال دو غلام نے کہا یہ غزہ خلیفہ نے خاص طور پر معلوم نہیں ہے ہمیں اس واقعے سے درس لینا چاہیے کہ کوشش کریں کہ حلال غزہ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں کیونکہ غزہ کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے اگر غزہ حلال ہو تو انسان خیر و خوبی کے لئے انجام دے گا اور اگر خدا نہ خواستہ غزہ اس نے اس قدر شہرت پائی کہ لوگ اس کا نام تبرک کے طور پر پرچم پر لکھتے تھے ایک دن شیخ صاحب ممبر پر گئے اور کہا جو جنت میں سے کچھ خریدنا چاہتا ہے خرید لے لوگوں کا اشدہام ہوا اور خریداری شروع ہو گئی جس وقت ساری جنت بگ چکی ایک شخص آیا اور تم گھدے کی جگہ لے لو شیخ نے قبول کیا اور اپنی جگہ اس کو بیج ڈالی اور خود جنت میں بغیر مکان کے رہ گیا کہتے ہیں ایک دن شیخ عبدالسلام نے نماز کی حالت میں کہا ہش ہش نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کیوں آپ نماز میں ہش کہہ رہے شیخ نے کہا ابھی میں بسرہ میں ہوں مکہ کو دیکھ رہا تھا نماز کی حالت میں میں نے دیکھا کہ کتہ مسجد الحرام میں داقل ہو رہا ہے اس کو میں نے ہش کر کے بھگا دیا سارے لوگ تاجب میں پڑھ گئے اور شیخ کا مقام منزلت ان کی نظر میں بڑھ گئی اس ایک دن اپنے شیخ کی ان کے مریدوں کے ساتھ دعوت کرنا کہ بھری مجلس میں شیخ کے مذہب کو اختیار کروں وہ مرد بہت خوش ہوا اور شیخ کی اپنے گھر میں دعوت کی جس وقت تمام مہمان آگئے اور کھانے کے لئے دسترخان لگا دیا گیا اس ذہین عورت نے ہر ایک کی پلیٹ میں چاولوں کے اوپر مرخ رکھ دیا اور شیخ عبدالسلام کے چاولوں کے نیچے مرخ چھپا دیا جس وقت شیخ کی نگا اپنے مریدوں کی پلیٹ اور پڑی تو کیا دیکھا کہ ہر ایک کی پلیٹ میں مرخ رکھا ہوا ہے لیکن شیخ کی پلیٹ مرخ رہے تھے لیکن آج موچاول کی نیچے مرخ کو نہیں دیکھ رہے شیخ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا یہ عورت راوزی شیعہ ہے اور خبیش اور گھر سے باہر چلے گئے اس طرح عورت نے شیخ کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کا مذہب شیعہ اسناشری قبول کر لیا اس واقعے کو پڑھ کر ہمیں چاہیے کہ جھوٹے علمہ سے پریز کریں اور سچے علمہ کی پیروی کریں حقیقی علمہ وہی ہیں کہ جن کا کردار ان کی گفتوار کی تزدیق کر دے اصول کافی اور دیگر کتب روایت میں یہی حقیقی علم کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کا فیل اس کے قول کی تزدیق کر دے اب آپ قیرین کی ذمہ دائی کے سچے اور جھوٹے علم کی شناک کریں اور آپ سے التماع سے بندے حقیر کے لئے دعا کریں خدا بندے مطال مجھے حقیقی علم بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین